ہیلو این بخیر راغلے میں ہوں فخر جسب زہیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے اس ویڈیو میں خود ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے بات کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم کب تک دیوالیہ پن یعنی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے دوسرے کنٹریز سے مدد مانگتے رہیں گے ایک بات اور ہے کہ ساری سیاست کا داروں مدار معیشیت پر ہے یعنی ایکانومی پر ہے نہ خوراک پوری ہو رہی ہے نہ ضروریات زندگی نہ صحت نہ عدویات نہ عزت اور نہ ہی تعلیم گویا جس چیز کا نام لے اس کے ناپید ہونے کی اطلاع دے دی جاتی ہے خیر کراچی چیمبر کہہ رہی ہے کہ پچیس سو سے زیادہ کنٹینرز مطلب ایسے تو چھ سات ہزار کنٹینرز ہے لیکن پچیس سو کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا کیا رہا آپ اس کو پورٹ سے نکلنے دیں آئی ایم اپ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو آپ کو ٹیکس ریفارمز کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو عمل درامت کرنا پڑے گا لیکن حکومت اس سے اچ کے چارٹ کا شکار ہے اور حکومت ڈگمگا رہی ہے کیونکہ یہ جو ٹیکسز ہوں گے تقریباً بائس پرسنٹ تک مزید ٹیکسز لاغو کیے جا سکتے ہیں لیکن واقعی یہ ہمارے مسئلے کا حال ہے جس سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ اس کا الٹیمیٹ سلوشن ہے یا نہیں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا وٹن دبانا نہ بولیں بات ہم کس چیز کی کر رہے ہیں بات ہم کریں جی اکانومی کی اور آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مزید ٹیکسز امپورٹس کر لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پہلے ٹیکسز نہیں ہیں پاکستانی عوام پر نو بے تہاشہ ٹیکسز ہیں ایک عام آدمی بھی چار سے چھے قسم اقسام کی ٹیکسز کو پے کرتا ہے ہاں وہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا جو بڑے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اپنے ٹیکسز کو بچاتے ہیں اور اس کا برڈن جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر ڈالا جاتا ہے افسوس کے ساتھ آج تک ہم ٹیکس ریفارمز ہوں اکانومی کے حوالے سے ریفارمز ہوں یا باقی جو ہماری ایکنومک پولیسیز ہوں ہماری فورن پولیسی ہو ہماری کوئی اور چیز ہو اس کے لیے ہم کوئی ڈائریکشن نہیں بنا سکے ہمیشہ ہم نے کوشش کی کہ دوسرے دوسرے ممالک یعنی اور کنٹریز جو ہیں وہ ہماری شاید ہیلپ کرتے رہیں گے اور ہم روٹی کاتے رہیں گے لیکن وہ چیز ایک لیمٹ تک چلتی ہے جنرل زیا کے ساتھ کرتے رہے ہیں لوگ پھر مشرب کے ساتھ امریکہ کرتا رہا باقی دنیا کرتی رہی لیکن اب کوئی بھی نہیں کرتا نہ یو اے ای نہ سعودی اربیا نہ چائنہ اور نہ امریکہ اور آئی ایم ایم اس وجہ سے اب ہمیں ہمیں جسے کہتے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے کہ کریں تو کیا کریں جائیں تو کہاں جائیں اور پیسے لیں تو کس سے لیں لیکن یہ دن آنا تھا ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگا ہوگا پندرہ بیس سال یا پچھائیں سال لیکن اس دن نے آنا تھا اور وہ دن آ گیا اور ایک چیز کہ ہم کب تک ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے چلو یار آج اس سے میں نے دوہزار روپے ادار پکڑ لیا میرا گھر ایک دن یا دو دن چل گئے لیکن تیسرے دن کیا ہوگا پھر چوتے اور پانچوے دن کیا ہوگا یہ ہم افسوس کہ ہم یہ نہ کبھی سوچتے ہیں اور نہ اس کے لئے کبھی کام کرتے ہیں ہر کسی کو اپنی سیاست کی پڑیوی ہے ہر کسی کو دوسرے فضول کاموں کی پڑیوی ہے لیکن جو کام کرنے والا ہے اور یہ جس کام کو پریورٹی پہ کرنا چاہیے افسوس کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہم کہتے جی آئی ایم ایف ہمارے ساتھ زیادی کرتا ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے بھائی آئی ایم اف آپ کا جسے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نیشنل بینک تو ہے نہیں کہ آپ جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یار اتنے بلین کا لون جاری کر دیں اور اسی حکومت میں نہیں تو اگری دفعہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو کہہ دے چی خرضہ ماف کر دیا گیا لون ماف کر دیا جاتا ہے لیکن وہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا اگر وہ لون میں نے لیا ہو نا میں نے لٹس اپوز پانچ لاکھ روپے لیے یقین کریں کہ کبر میں بھی چلا جائے بننا تو وہ پیچھا نہیں چھوڑ دی لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ بلین آف روپیز اور ملین آف ڈالرز کا لون اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ان کے لیے کیا ہوتا ہے یار بس علاہ اچھے نہیں ہیں ان کو ماف کر دیا جائے وہ مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے نا جیسے مزاق ہے جیسے گپ شپ ہے چلتا رہتا ہے تو اس صورت میں جب آپ کا گھر یعنی پاکستان ہمارا گھر ہے وہ اس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جاتی رہے گی تو وہ ہوگا کیا ایجپٹ کو دیکھ لیں برازیل کو دیکھ لیں سرلنکا کو دیکھ لیں انڈونیزیا کو دیکھ لیں اور بہت ساری اگزیمپلز ہیں ٹرکی کو دیکھ لیں وہاں پہ بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ بھی ایک ڈکٹور ڈکٹیٹرشپ والی سیچویشن چلتی رہی ہے بہت عرصہ برازیل کی بات کریں ٹرکی کی بات کریں یا باقی لوگوں کی لیکن جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہوئے تو پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کینچ لیا یا پھر کیونکہ ان کے پاس وہ ہاتھ ہی نہیں رہا کہ وہ ہر جگہ اس کو انٹرفیرنس کرتی اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہاں پہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ سے لیکن وہ چیزیں بہتر ہوئی اور برازیل آج اس چیز سے نکل آیا وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی اور جو فوج انٹرفیرنس ہوا کرتی تھی اس سے وہ نکل کے اس نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنا ایک سسٹم منا لے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارا شاہد خاکان عوازی صاحب بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اب جو گیم شروع ہے نا یہ بھائی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چھ مہینے میں صحیح ہو جائے گا یہ سال میں صحیح ہو جائے گا یہ دو سال میں صحیح ہو جائے گا کہتے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ آپ کی بے وقوفی ہے یہ آپ کی ایک اور غلطی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے لئے لانگ ٹرم کام کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے دس سال ہو سکتا ہے پندرہ سال ہو سکتا ہے بیس سال لیکن آپ اگر بتا کہیں گے سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہاں یار ہم نے ایک آہ پراپر ڈائریکشن لینی ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب یہ کہ میں کہوں آچھا ٹھیک ہے سعودی ریبیا کچھ دے دے یو اے ای کچھ دے دے چین کچھ دے دے امریکہ کچھ دے دے آئی ایم ایف کچھ دے دے کوئی اور ایکس وائزرڈ ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے تو یہ کچھ نہ کچھ کے چکر میں ہم نے اپنا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اور اس لیول تک لے آئے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کیا کریں اب لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کو باہر سے کھانے کا نا چسکا پڑ گیا آپ لوگوں کی بڑی گندی عادت پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس لیول پہ پہنچیں جب تک آپ یہ اپنی عادتیں ختم نہیں کریں گے یہ عادتیں مکمل طور پہ ختم نہیں کریں گے تو بھائی آپ دنیا میں سروائف نہیں کر سکتے اس لیے نہیں کر سکتے کہ بھائی پیسے تو آپ کے پاس ہے نہیں انفلیشن ترٹی ٹو پرسنٹ کو کروس کر چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کو خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیار پیسے ہو اور ہم پرچیس کر لیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اب روٹی کانے والی جو سیچویشن ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پریشان کو نہ ہو گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی سوچتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہاں یار وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو ہماری پولٹیکل ایلیٹ ہو یا کوئی اور ہو کیا کبھی سوچتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ بس ایک بات کر لیتے ہیں کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے یار یہ قوم جو ہے نا یہ قربانیاں دے دیں لیکن قوم بھی خیر اب میں کیا کہوں میں خود اسی قوم سے ہوں لیکن آہ وہ بھی فلان زنداباد تو فلام اور داباد اور فلان ایک کے سامنے ناچنا گانا اور دوسرے کے سامنے ناچنا گانا افسوس کے ساتھ یہ چیز ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکی ہے اور لوگوں سے امیدیں لگانا کہ یار یہ تو بڑا پارسہ ہے اور یہ پتہ نہیں ہمیں اس بمر سے نکالے گا اس ہماری کشتی کو آگے لے کے کنارے پہ لے کے جائے وہ آتا وہ کہتے ہیں بیٹا ذرا صبر کرو میں آپ لوگوں کی خبر لیتا ہوں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم جب تک دوسرے کے جیب میں پیسے دیکھتے رہیں گے جب تک دوسرے کے نوالے گنتے رہیں گے تو ہم خود کچھ نہیں کریں گے جب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ یار یہ سوکی روٹی ہے یہ روکی روٹی ہے یہ آدھی روٹی ہے یہ جلی بھی روٹی ہے اپنی ہے اسی کو کائیں گے تو پھر ہم کڑے بھی ہو جائیں گے لیکن اس وقت بھی جو اس سچویشن میں ہم جس میں سے گزر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے فیصلے بھائی آیاشیوں والے آیاشیوں والے اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں ہم نے قرضے لیے بیتاشا قرضے اٹھائے فیفٹی سکس ٹریلین روپیز کے قرضے ہم نے اٹھائے ہیں لیکن اس قرضوں کا ہم کیا کرتے رہے ہیں ہم نے کوئی انڈسٹری اسٹیبلش کی ہوتی اس ان پیسوں سے یا کوئی اور پورٹس بنایا ہوتے کوئی اور ایسے کام کی ہوتے اپنی آئی ٹی سیکٹر کو سٹرونگ کرتے اس سے یا اور اپنی اگریکرچر بیس کو سٹرونگ کرتے ان پیسوں سے ڈیمز بنا لیتے تو شاید آج ہمیں یہ رونا نہ رونا ہوتا بجلی کہہ رہے ہیں بھئی مزید مہنگی کرو تو پہلے کونسی سستی ہے کہ آپ مزید مہنگی کریں اس کے باوجود بھی بلیمی کے خیبر پختنخواہ میں بہت سارے علاقوں میں کہتے ہیں کہ ویسے تو دن کو بھی بجلی نہیں ہوتی لیکن شام کو بند ہوتی اور اگلے دن صبح ایک گھنٹے کے لیے آتی کیوں وجہ کیا ہے آپ لوگوں نے کرزے لیے اور وہ وقتی طور پر ہمیں پوپا میں لگا کر اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی واوا کروا کر آپ لوگ تو نکل گئے ان پیسوں سے آپ کوئی پراپر کام کرتے تو آج ہمیں یہ رونا نہ رونا ہوتا ہم یہ نہ کہتے کہ یار ہمارے پاس تیل خریدنے کے ایک پیسے نہیں ہیں جس سے ہم اس آہ فرنس آئل سے ہم بجلی بنائیں گے اور لوگوں کے گھروں میں یا فیکٹریز میں یا ان جگہوں پہ جائیں گے اگر ہم ہائیڈرو کے اوپر فوکس کر لیتے ہم باقی جو الٹرنیٹ انرجیز ہیں اس کے اوپر فوکس کر لیتے اور بجائے ہم کیش پیسہ لینے سے ہم لوگوں سے کہتے کہ بھئی آپ ہمیں یہ ڈیم میں انویسٹ کر کے دے دیں ہمیں یہ سولر پلانٹس لگا کے دے دیں ہمیں یہ ونڈ پاور لگا کے دے دیں اگر یہ ہوتا تو شاید وہ بھی خوشی سے کرتے اور ہمیں بھی آج اس کا فائدہ لیکن نہیں ہم کیا کرتے رہے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو نہیں آتا نا مزہ آپ ہمیں پیسے دے دو پھر ہم دیکھ لیں تو پھر ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا کوئی یاشی والا کام ہم نے کر کر لیا ہوتا ہے ان ان پیسوں سے اور اس کے بعد پھر ہم پکڑ دکڑ لے کے اور بیٹے ہوتے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار اب کیا کریں تو اب کیا کرے کے لیے ہم نے کبھی حکومت آئی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو حکومت کرنے نہیں پوری کرنے دی گا یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے لیکن آج تو اٹلیسٹ یہ لوگ جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں اور جسے کہت ایک نورہ کشتی سامنے لگائی بھی ہے ایک سرکس لگایا ہوا ہے تو بھائی فر گوڑ سیک آپ لوگ اکٹے تیرہ پارٹی ہیں عمران خان ہو یا کوئی اور پارٹی ہو ان سے کہے بھائی ایک بات ہوگی اس ملک کو ٹھیک کرنا یا اس کو مزید ڈب ہونا یقین کریں کہ مظلہ میں میں بلی می میں آپ کو یہ بات بتا دوں میں کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں یار ہوپلسنس پہلا ہوں یا ہوپلس قسم کی باتیں کروں لیکن the thing is کہ یار حکومت کیوں نہیں کلیارٹی لے کے آتی کیوں نہیں بتاتی کہ بھائی ہاں ہم لوگ آئیں گے ہم لوگ سیٹ کریں گے ان چیزوں کو بہتر کریں گے لیکن لیکن آپ بھی اپنے پیٹ کے اوپر پتر ایک باندیں گے تو ہم چار باندیں گے آپ ایک اگر سیکریفائس کریں گے ایک چیز میں تو ہم پانچ چیزوں میں سیکریفائس کریں آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی لیکن افسوس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ایم اپ نے کہا کہ یار اتنے جو ہے نا اتنے ٹریلین کے یا اتنے بلین کے ٹیکسز لگا دے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار یہ عوام کو یہاں سے ایک اور ڈنڈا دلوا دیا جائے the thing is میں کہتا ہوں یار میں مجھ سے بالکل آپ ٹیکس نے بھائی میں بغیر ٹیکس کے نہیں کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا اگر میں کماؤں گا نہیں تو میرا گھر نہیں چل سکتا تو اگر میں اپنے جو گھر پاکستان ہے اگر وہاں پہ ٹیکس نہیں دوں گا تو وہ بھی نہیں چل سکتا لیکن وہ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ریڈی والے کو یا کسی آہ موٹسائیکل والے کا تو جسے کہتے ہیں کہ گلہ دبانے کی کوشش کریں لیکن جو اربوں کربوں کماتا ہے آپ اسے کیونکہ آپ ان کے ساتھ یاری دوستی ہے آپ ان کے ساتھ آپ کی رشتداری ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ کی پارٹی کا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے نا یار یہ تو ہی ملک ان کے لیے ان کی عیاشیوں کے لیے یہ چیز جب ختم نہیں ہوگی یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک آئیم ایپ سے ہم نے چھ ارب ڈالر کے لیے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے ہماری ناکس ایک دفعہ نہیں کوئی پانچ سو دفعہ لکی ریکنچوائیں میں کہے تو پانچ ہزار دفعہ بھی ہماری لکی ریکنچوائیں گے ہماری حالت نہیں بدلنے ہماری حالت تب بدلے گی جب ہم سوچیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کو بدلنے اور یہاں سے یہاں سے مانسٹ کی تبدیلی آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ادروائز یہی ہوتا رہے گا آٹے کے لیے لائنے لگی ہوں گی بجلی کے لیے لوگ خوار ہو رہے ہوں گے سردیوں میں اور گرمیوں میں جب اب گرمیاں شروع ہو جائیں گی ایک دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد پھر ایک اور تماشے شروع ہو جائے گا ایک اور تماشے شروع ہو جائے گا ایک اور جسے کہتے ہیں تیٹر لگ جائے گا ٹھیک ہے گرمیوں میں بجلی نہیں ہے سردیوں میں بجلی نہیں ہے سردیوں میں گیس نہیں ہے گریمیوں میں چلے آ جاتی ہے تھوڑی بہت کہتے ہیں یار مہنگا کرو ذرا ٹھکا میں کہتا ہوں یار مہنگا کرو لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود کیا کرتے اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ ریموٹ میں نے جانا اگر پانچ سو روپے کا تھا تو میں اس کو پانچ ہزار کا کر لے تو اس سے مسئلے سارے حال ہو جائیں گے تو واقعی ایسا ہوگا آپ کو کبھی خیال آیا کہ یار ایک عام آدمی آج روٹی کس طریقے سے کماتا اور کھاتا ہے یقین کریں کہ سوسائٹی کے اندر چوری ڈاکے وہ وہ چیزیں شروع ہوئی ہیں کہ شاید آج سے کچھ سال پہلے ہمارے وہمگمان میں وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے مائن میں کبھی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن آج ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے اگر میں کہوں نہیں جی خیبر پختنخواہ یا پشاور یا مردان یا کئی اور تو ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہو رہا جی اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو لاہور میں نہیں ہو رہا لاہور میں ہو رہا ہے تو ملتان یا فیصل آباد میں نہیں ہو رہا آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں سب جگہ پہ ایک جیسی حال ہے لیکن اس کا انڈ کیا کسی کو پتا ہے کیا اس کا انڈ کیا ہوگا نہیں اس لیے کہ اگلوں کو تو فکر فاقہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ ہم سکھے ہو رہے ہیں جب ہم سکھے ہو رہے ہیں تو بھئی ہمیں یہ بائیس کروڑے یا سڑھے بائیس کروڑے یا تئیس کروڑے جتنے بھی یہ جانے ان کا کام جانے ہم اس ہی لیے یقین کریں کہ یہ میری بجٹ کے لیے ایک اور میری بجٹ کے لیے سارا کچھ تیار ہو چکا ہے سارا کچھ ہو چکا ہے برڈن ڈالتے جاؤ لیکن ریلیف کہیں نہیں دینا بھئی آپ اپنے اوپر بھی تو برڈن ڈالو نا آپ بھی تو بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایمپائرز کے مالک ہیں اور اسی کنٹری سے وہ پیسہ نکال کے آپ لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں آپ لوگ کون سی قربانی دے رہے ہیں کوئی ایک بندہ جسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا ولی وارث کہتا ہے ایک بندے نے کبھی اپنی ذات کی قربانی دی ذات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بٹو صاحب کی طرف پانسی چڑھا دیا جائے نو ایمین ٹو سے کہ کیا انہوں نے کبھی کہا ہے کہا ہے ٹھیک ہے میں جو کچھ کر چکا ہوں یار نہیں کرنا میں نے پراپر ٹیکس پہ کرنا کبھی سوچا ہے نا میں سب کو نہیں کہتا لیکن میجورٹی ہے ہر کوئی سچوری میں لگا ہوا اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اگر ٹیکس دیتا ہوں میں کیوں ہوں وہ ایک جاگردار ہو جس کا اگریکرچر کا بزنس ہو یا کوئی انڈسٹریالسٹ ہو یا کوئی اور جسے کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کی طرح کا جسے کہتے ہیں کہ ٹائکون ہو سب کے سب اکٹے چوری کرتے ہیں اور سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ تام کے کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں بیک اپ کرتے ہیں ہاں اگر بیک اپ نہیں کرتے تو جو عام عوام ہیں وہ نہیں کرتے وہ کوئی عمران خان کی واوا میں لگا ہوا ہے کوئی نواز شریف کی واوا میں لگا ہوا ہے کوئی زرداری صاحب کی واوا میں لگا ہوا ہے کوئی مولانا فلوریمان صاحب کی واوا میں لگا ہوا کوئی عوامی نشنل پارٹی کی واوا میں لگا ہوا ہے کوئی کس کی کسی نہ کسی کی واوا میں لازمی لگا ہوا ہے کہ یار وہ بڑا کام قادم لیکن کوئی بھی اس چیز پہ نہیں آتا کہ ہاں یار واقعی میں ہم جس آلت سے گزر رہے ہیں ہم نے اپنی آواز اٹھانی ہم نے اپنے مسئلوں کا حل ان سے کہنا ہے کہ بھئی آپ لوگ کرو اگر آپ آئے ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ کہ آپ یہ کریں آج ہمیں نئی کہانیاں نہ سنائے کریں کہ یہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ورڈ وینگ ظلم کرتا ہے تو امریکہ ظلم کرتا ہے تو افغانستان ظلم کرتا ہے یہ آپ کا مسئلہ یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے عوام کو تو آپ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرواتے ہیں اگر بجلی کی چوری ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی عوام میں میں یہ نہیں کہتا کہ عوام میں ہوں تو میرے لئے چوری جائز ہے اور میں کرتا رہوں گا تو وہ بالکل صحیح ہے نہ میرے لئے نہیں صحیح لیکن ان کے لئے بھی صحیح نہیں ہے ان کے لئے بھی غلط ہے رکنگے اکراس تا بورڈ رکنگے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر کوئی یہ مانے کہاں یہ روکنگے اکراس تا بورڈ اگر میں ٹیکس دیتا ہوں ایک عام پاکستانی کیا یہ ٹیکس دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ٹیکس دیں گے نہیں دیتے یقین کریں کہ اتنے اتنے سارے لوگ اس کے لئے رکھے ہیں کہ وہ ٹیکس چوری کر کے ان کو دیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اچھے نہیں ہو رہے تو ہم ترقی نہیں کر رہے تو ہم بنگلدیش کی سپیوٹ پہ نہیں جا رہے تو ہم انڈیا کے سپیوٹ پہ نہیں جا رہے تو ہم نیپال بھوٹان کے سپیوٹ پہ نہیں جا رہے ہم فلاکی ہم پھر یہ رونا روتے ہیں یہ رونا ہم روتے رہیں گے تب تک روتے رہیں گے جب تک ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اپنے حالات کو بدنا اور یا جو ہماری جو پولٹیکل ایلیٹ ہے یہ فیصلہ کریں کہ ہاں یار واقع اس ملک کے لئے کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ لندن میں اگر ہمارے دس ارب ڈالر پڑے میں تو وہ سو ارب ڈالر میں کنورٹ ہو جائے اگر ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ دیس ارب ڈالر کا بزنس ہے تو دو سو ارب ڈالر میں پہنچے یار کرنا ہے بزنس بالکل کریں لیکن یہاں سے پیسہ اٹھا کر چوری کر کے اس سے نہ کریں اپنے محنت سے کمائے بھئی بہت ساری دنیا نے کمائے ہمارے سامنے اگزیمپل سے بالکل کریں وہ پاکستان میں بھی کریں آپ دبائی میں بھی کریں امریکہ لندن میں بھی کریں جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ کو کوئی باؤنڈس نہیں ہمارے بہت سارے پاکستانی امریکہ میں محنت کر کے اور وہ اوپر آئے ہیں لیکن انہوں نے یہ چوری ڈاکے نہیں کیا اپنی محنت کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک مقام پہ کڑا کیا وہ ہے بالکل اس ایک زمد دنیا پر میں ہے یوکے میں ہے یورپ میں ہے لیکن انہوں نے یہاں سے نہیں کچھ کیا یہاں پہ دیا ہوگا لیکن یہاں سے دیا نے تو سر آپ جتنے بھی ہیں بڑی بڑی آپ کے پاس گاڑی ہیں دس دس کروڑ بیس بیس کروڑ کی جہاز تک آپ لوگ کے پاس کڑے ہوئے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام یہ پرفارم نہیں کریں میں بالکل کہتا ہوں کہ عوام ٹیکس دے گی میں اس ملکہ حصہ ہوں میں یہ نہیں کہتا بلکل آپ مجھ سے جسے کہتے ہیں اگر نہیں جو دے گا نا ڈنڈا دے کے لیں لیکن اپنے سے بھی شروع کریں اگر کریں گے تو چینج ہوگا نہیں کریں گے تو بلی می یہ جو چار ارب ڈالر اور پانچ ارب ڈالر کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں نا تو یہ بھی نہیں ہے خیر ہے نہیں پھر we'll see you again in the other news update تب تک کے لیے take care